بل احتشام محزز و مکرم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات سورہ بنی اسرائیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پر کچھ وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے ارشاد کیا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہُ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں ہوگی کسی اور کی پوجہ نہیں ہوگی عبادتوں کا مستحق وہی ہے سجدہ ریزیاں اسی کے حضور پیش کی جائیں گی بندگی کا سر اسی کی چوکھٹ پر رکھا جائے گا کسی اور کو چاہے وہ کتنا ہی موتبر اور معزز کیوں نہ ہو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے سجدہ کیا جائے گا سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی سجدوں اور عبادتوں کا مستحق ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اور سخت نقصان پہنچ جاتا ہے تو اونٹ دیوانہ ہو گیا تو وہ حضور کے پاس دوڑا ہوا ہے صحابہ اپنے سارے دکھوں کا مداوہ حضور کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا میرے پاس اس بستی سے کبھی کوئی شخص اس لیے نہیں آیا کہ میرے بیل کو یہ مسئلہ ہو گیا اسے پتا ہے کہ یہ دینی مسائل بتائے گا یا کسی فیکٹری والے نے اپنی مشینری کی خرابی اور فنی نقص کو آکے میرے سامنے ویان نہیں کیا کہ اس کا حال بتائیے اسے پتا ہے کہ یہ حل نہیں جانتا تو مجھے لوگ مسائل ہی پوچھتے ہیں لیکن صحابہ حضور کو ہر بات پوچھتے تھے وہ سمجھتے تھے سارے دکھوں کا مداوہ حضور سب مرضوں کا علاج حضور کی چوکھٹ سے ملتا ہے ہر پریشانی کا حل اسی دہلیس سے دستیاب ہوتا ہے تو کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں مدینہ المنورہ میں آج بھی وہ کلچر موجود ہے کہ جو باق ہوتے ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی ہے اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی آپ جائیں شہر حبیب میں اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور اڑ کے مدینہ چلے جائیں سچی بات ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا جنہوں وہ کے اکھیاں ٹھر دیا نے جنہوں وہ کے اکھیاں ٹھر دیا نے جنہوں وہ کے ٹھردہ سینہیں ربا تیری ساری خدائی بچوں بسی کو شہر مدینہ تو جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آج بھی وہاں جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواریاں ہیں تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا تو پھاٹک بند کر کے اونٹ کو وہاں بند کر کے تو وہ حضور کے پاس اس کا حل پوچھنے آئے تھے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں جب گئے دروازہ کھولا تو حضور اندر تشریف لے گئے تو وہ اونٹ دوسرے کونے میں تھا دھوڑتا ہوا حضور کی جانب آنے لگا صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور پھر ہے بھی دیوانہ تو کہیں حضور کو گزر نہ پہنچا دے لیکن وہ جب قریب آیا تو اس نے اپنی پہشانی حضور کے قدموں میں رکھ دے وہ سجدہ ریز ہو گیا تو اس نے حضور سے کچھ بات کی تو آقا کریم نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ چارہ کام دیتے ہیں بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں اب اس میں بہت سارے پہلو بیان کرنے کے لیکن جو میں اپنے مضمون کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ اونٹ سجدہ ریز ہوا تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی نَحْنُوْ أَحَقُواْ أَنْنَسْجُدَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں ہمارا زیادہ حق ہے ایک اونٹ ہو کے بے زبان ہو کے وہ بھی سجدے کر رہے ہیں تو ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں آلہ حضرت بولے سامنے وہ جلوائے نو بہار سامنے وہ جلوائے نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار سجدے کو ہے دل بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے تو بے قراری تو پیدا ہوئی اللہ اکبر تو کہا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو حقہ کریم نے کیا جواب دیا فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا یہاں سجدہ تعظیمی کی بات ہے وہ پچھلے شریعتوں میں جائز رہا ان کا تحید تھا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا یہ سجدہ تعید تھا تعظیمی سجدہ تعظیم کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا یہ برٹش قانون ہے کہ سیلوٹ کرتے ہیں یہ تعظیم ہے تقریم ہے ہمارے سندھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائن کہہ کے محبت کا عزت کا اظہار کرتے ہیں ہمارے یہاں چلے جائیں سرائیکی بیلٹ میں تو وہاں وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو مختلف ذرائع ہیں تعظیم کے کہیں سیلوٹ کیا جاتا ہے کہیں ہاتھ جوڑ کر کے کہیں پخنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں جو ہے وہ عزت کے لیے اور ذرائع ہیں تو تہیت کا سجدہ تھا کسی زمانے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے گیانہ بھائی اور ماں باپ نے سجدہ کیا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہوئی اور پھر کہا یا آباتِ آزہ تعبیل و رو یا یا من قبل میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا تو وہ تعظیمی سجدہ تھا وہ تقریم تھی وہ سیلوٹ تھا اور مختلف زمانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا لیکن حضور کی شریعت میں تقریم کا یہ انداز ختم کر دیا گیا اور کہا اگر تقریم عزت تہیت سجدے کی صورت کے اندر جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ رزی کریں تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے تہیت کا سجدہ ماضی میں جائز تھا لیکن اس شریعت میں سجدہ بھی جائز نہیں ہے تہیت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے تعبود کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ رزی جائز نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی سجدہ تعبودی کرتا ہے عبادت کی نیت سے کافر ہوگا مشرق ہوگا دارہ اسلام سے خارج ہوگا لیکن اگر کوئی تعظیمن کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہمارے علامان لکھا ہے من وجہن شرق ہے کیونکہ حرام ہے کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن من وجہن شرق اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے وہ سجدہ تعبودی کر رہا ہے تو من وجہن شرق ہے من کل الوجود شرق نہیں ہے لیکن جو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے وہ من کل الوجود شرق ہے اور تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے سخت حرام ہے لیکن وہ من وجہن شرق ہے من کل الوجود شرق نہیں ہے چونکہ اگر من کل الوجود اس کو شرق قرار دے دیں تو پھر حضرت یاکوب سے شرق کا کیسے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے فرشتے کیسے شرق کر سکتی ہیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشید ہونی چاہیے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا تمہارے رب نے یہ تیہ کر ریا ہے یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ریزیاں نہیں ہوں گی عبادت کا استحقار اسی کو ہے وہی مسجود ہے وہی معبود ہے اور وہی بندوں کا مقصود ہے ایک تو یہ بات تیہ ہے دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمائی گئے وہ یہ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہوگا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمنہ نے اسی آیت کریمہ پر گفتگو کی اور دوسری آیت کریمہ اَنِشْكُرْ لِي وَلِهْ وَالِدَيْك اس پر کہ یہ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور کسی اور کو پوجھو گے نہیں اور متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئے تو فرمایتے ہیں متصل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کیوں ہے تو فرمایا کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذاتِ باری طالع ہے اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہے اس لیے سبب حقیقی کی حقوق کو بیان کرنے کے بعد متصل سبب مجازی کی حقوق کو بیان کیا اور کہا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گیا بالخصوص جب والدین بوڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین بہت زیادہ کی گئے چونکہ والدین جب بوڑے ہو جاتے ہیں اور اولاد معاملات کو سنبھالنے لگتی ہے تو ان کے اختیارات جب سمٹنے لگتے ہیں تو سعادت مند اولاد سب کچھ سنبھالنے کے باوجود بھی اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی والدین کو اس طرح حاکم بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی بات ان کے پوچھے بغیر کرتے نہیں ہے لیکن جو اولادیں والدین کی حساسیت کو نہیں جانتی یا وہ ان کے حقوق کو نہیں پہچانتی تو وہ والدین کو اگنور کرنا شروع کر دیتی اور والدین یوں سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم عزوے معتل ہو گئے کسی کام کے نہیں رہے ہماری اولاد ہم سے پوچھتی بھی نہیں حالانکہ پوچھ لینے سے کوئی حرج نہیں تھا ماں باپ ہی ایک ایسا وجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سے آگے نکلیں اور اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں ماں باپ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو دھوپ اپنے بدن کے اوپر لیتا ہے اور پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے پھال اس کے اوپر لگتا ہے خود نہیں کھاتا اوروں کے لیے پھال دیتا ہے والدین جو کمائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تغوتاس کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں وہ اولاد کے لیے ہوتی ہیں اور اولاد جب سمجھدار ہو جائے اور جب وہ معاملات کو سنبھالنے لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ والدین کو اگنور نہ کریں اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص آزر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نے لگانے دیتا ہے تو آقا کریم نے اسے بولایا کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے اس نے ارز کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے بڑاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے تو حضور کی چشمانِ اکدس میں آنسو آگئے فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ رشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دکیانوس سمجھتی وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پیسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے ان کے تجربات اگرچہ وہ جدید دنیا کی اس طلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخروع ہوتی ہے لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لئے عذیت کا سامہ ہے تو اس لئے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تعقید فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے تمہارے رویہ خوبصورت ہوں بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اُف بھی نہیں کہنا کلمہ تعفیف کیا ہے اُف بھی نہیں کہنا تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بدن پر لباس پر کسی جگہ پر کوئی گرد کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں پھونک مارتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اُف کہتے ہیں تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لئے عذیت کا سبب ہو ہر وہ کام جو والدین کے لئے عذیت کا سبب ہو اس کو نہ کیا جائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری عرضو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو تو عرض کی امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لکمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تھے ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی یہ ماں کے روپ ہوتے ہیں یہ ماں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے تو کہا کوئی لکمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں تو میں اس در سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے ہی نہیں کھاتا یہ کلمہ تافیف ہے کہ ان کا اس طرح سے لحاظ رکھا جائے علماء نے کلمہ تافیف کے اندر یہ بات میں لکھی ہے کہ جب والدین بوڑے ہو جائیں اور ارزل عمر کو پہنچ جائیں جب عمر بھرتی چلی جاتی ہے بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُوا فِي الْخَلْقِ سُدھا یاسین میں ارشاد فرمائے جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرح پھر پلٹا دیتے ہیں دانت گر گئے سخت اور ٹھوس غذا بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا زبان میں لکنت پیدا ہو گئی یاداشت کھونے لگی اور ہاتھوں پہ راشہ تاری ہو گیا اب کوئی لکمہ اٹھا کے موں میں ڈالے گا وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی اسی طرح سکل سماد کا مسئلہ بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاسر ہے بولو براز چار پائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُوا فِي الْخَلْقِ ہم دوبارہ پلٹا لیتے ہیں اسی بچپنے کی طرف دوبارہ اسی عمر میں آ جاتا ہے اسی قیفیت میں آ جاتا ہے اللہ حکبر یہ غور کرنے کی باتیں ہیں یہ اللہ کی نشانی ہیں اب جب دوبارہ وہ چار پائی پہ آ گیا تو جس طرح بچہ چار پائی پہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلے بھی تو چار بھائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے ٹھوس غزائیں نہیں کھا پاتا آزا اس کے کمزور ہوتے ہیں مدمحل ہوتے ہیں وہی حالت دوبارہ بوڑے بزرگ کی ہو گئی بوڑے ماں کی ہو گئی بوڑے باپ کی ہو گئی اب ان کو بھی نرم لکمیں شربے میں بھگو کے موہ میں ڈالنے پڑتے ہیں موہ میں دانت نہیں ہیں کہ چبا سکیں اللہ حکبر بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں طبیعت میں چڑھ چڑھا پان پیدا ہو جاتا ہے بچپنے والی زد پلٹ آتی اور بولو براز بھی چار پائی پہ اب بوڑے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتیں اور پھر وہاں چار پائی پہ ڈالتے ہیں لیکن اس تافن سے اس بدبو سے جو بولو براز کی وجہ سے پیدا ہوئی اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں تو بوڑے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے تو اوف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سیلو ناک پہ کپڑا نہ رکھو چونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف نہ ہو جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی بدبو آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے بوڑا ہو جائے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے تو تافیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے بدبو سے اہلے تکلیف گوارہ کر لے لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو جائے اللہ اکبر جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے لیکن بوڑا جب توتلی باتیں کرنے لگے لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کت بچے ہستے ہیں تو جس طرح توتلی باتوں کا لاد ماں باپ دیکھتے ہیں بوڑے کے توتلے لہجے کے بھی لاد دیکھے جائے یہ کلمہ تافیف کے زمرے میں آتا ہے تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو اپنے بازو سکیڑ دو جو کہا گیا نا کہ اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دو یہ پرندہ جب اڑتا ہے فضاء میں اران بھرتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور پھر ان کو جنبش کر کے آگے بھرتا ہے لیکن جب وہ اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے تو بازو کو سکیڑ نہ شروع کر دیتا ہے جب بازو سکیڑتا ہے تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے تو کہا والدین کے پاس جب آؤ تو بازو سکیڑ لو مطلب کیا تم مفتی شہر ہو تم علامت الدہر ہو تم ڈی سی ہو تم ایس ایس پی ہو تم منسٹر ہو تم بہت کامیاب بڑے بزنس مین ہو تم ڈاکٹر ہو تم انجینئر ہو زمانہ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترستا ہے دنیا کی دانش گاہوں میں تمہاری گفتگو موتیوں کی طرح لوگ جھولیوں میں ڈالتے ہیں تمہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے عزت ہوتی ہے تقریم ہوتی ہے تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں پھول پھینکے جاتے تمہارے لیے ریڈ کالین بچھائے جاتے دنیا تمہیں تقریم دیتی ہے لیکن اڑو عزت پاؤ لیکن جب ماں کی گود میں آو پھر پر سویٹ لو اب ڈاکٹر بن کے نہ آنا اب بزنس مین بن کے نہ آنا اب مفتی شہر بن کے نہ آنا اب علامت الدہر اور فہامت الزمہ بن کے نہ آنا اب بیٹا بن کے ماں کے قدموں میں آگے بیٹھ تو یہاں آو تو بازو سکیڑ کے آو اور باہر جاؤ تو بازو پھیلالو تو کہا ان کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہ کرنا بلکہ ان کے سامنے تفلے مکتب بن جانا تفلے شیرخار بن جانا چھوٹے سے بچے بن جانا ان کے لات دیکھنا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ باتیں کرنا اللہ حق پر یہ نہ سوچنا میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس عنوان سے کتنے بڑے جو ہے وہ زخیم اور علمی اور نکتہ رست دروس دیتا ہوں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے لہجوں پر بات کرتا ہوں یہی تو حسن ہے یہی تو تمہارا جمال ہے اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوتی ہے ان کی عزت کرو ان کی تقریم بجا لاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْ إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ اکبر حضرت امام غزالی نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اکبر ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتے ساری زندگی تجربہ کر کے دیکھیں روزانہ ان کے لیے مغفرت کی احتمام کے ساتھ دعا کیجئے ساری زندگی ان کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا علماء نے لکھا کہ ایک عمل ایسا ہے ایک عمل ایسا ہے جس کا صلح آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور کاٹنا پڑتی ہے وہ نیک عمل ماں باپ کی خدمت ہے نشان لگا لے اُس شخص پہ جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے ساری زندگی اُس کی پگڑی کا کلس نیچے ہوتے نہیں دیکھیں گے اور اُس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو ماں باپ کا بے عدب ہے ساری زندگی آپ اُس کو رسوہ ہوتے دیکھیں گے تو اپنے ماں باپ کا عدب کریں گے تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے آخرت میں بھی عزت پائیں گے آپ کے قلب کو بھی تمانیت تسکین اور قرار نصیب رہے گا اور اگر والدین کی احانت کریں گے اُن کی بیر بھی کریں گے آخرت کی صدا تو پڑی ہوئی ہے لیکن دنیا میں بھی زلیل اور رسوائی مقدر ہوگی کبھی کسی موقع پہ بھی عزت نہیں پاسکیں گے جو اپنے ماں باپ کی تقریب نہیں کرتے تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اُن کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں اور اُن کے معاملات میں اُن کے طرز زندگی میں اُن کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور اُن کے لئے محبتیں بیچھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں رحمتیں پیدا کرتے ہیں اور جو والدین کو دکیانوس سمجھتے ہیں والدین کو جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھ کے اُن کو نظر انداز کرتے ہیں حتیٰ کہ توہین تک اتراتے ہیں یہ باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہی ایک بوڑے باپ نے مجھے بلایا اور اپنی اولاد کی کہانی سنائی جس نے اس اولاد کے لئے اتنی محنت کر کے ان کو وہاں تک پہنچایا کہ آج وہ دنیوی طور پہ بہت اونچے مقام پہ پہنچے لیکن ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ اب وہ وہاں سے نیچے لڑکنا شروع ہو گئے اس کا سبب یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے بیعدب ہیں تو میرا جی چاہا کہ ہر دو تین ماہ کے بعد والدین کے حوالے سے ہر دو تین ماہ کے بعد نماز کے حوالے سے ہر دو تین ماہ کے بعد اخلاق کے حوالے سے چونکہ اس وقت ہمارے اخلاقیات کا جنازہ بھی نکل رہا ہے تو یہ مضمین بار بار ہمیں بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس کی سمت آئیں تو والدین کے حوالے سے ضرور آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتا ہی سرزد تو نہیں ہو رہے پر اگر والدین فوت ہو گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں ان کے لئے دعا کریں ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے ان کے لئے جمعت المبارک کے دن سورہ یاسین پڑے جا کے ان کی قبر پہ تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے تو والدین اللہ کی رضا کا سبب بہت ذریعہ میرے والدے گرامی جب کسی شخص کو طریقت میں طریقہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے تھے تو وہ اس بات کی تاقید کرتے اور آج ہم سے بھی اگر کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ تاقید ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو تو والدین کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا ہو اور دوسری بات کہ رزق حلال میسر نہیں ہے حرام آپ کو میسر ہے تو کبھی بھی باتن روشن نہیں ہو سکتا باتن کی روشنی کا سبب رزق حلال ہے پاکیزہ رزق کماؤ والدین کی رزا جوئی ہمیشہ ملہوز رکھو یہ تمہارے لیے دین ہے نوافل پڑے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے اللہ کو وہ نوافل قبول ہے نہیں ہے ماں کے قدم دباؤ باپ کے پاؤں چومو تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر ناظر کر دیں گے تو ان کی خدمت کرو ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لئے حضور کی خدمت میں آیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں کتنی بڑی بات ہے چھٹا رکن ہے اسلام کا لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں احیون والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعم کہا جی حضور زندہ ہیں کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ بیمار پڑے اور بیٹا جہاد پہ گیا اللہ کے رسول اس کی اوصلہ افضائی نہیں کیا میں ایک دن گزر رہا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں میں نے کہا اچھا اچھا ماں کی پھر اچانک تبیر خراب ہوئی ہوگی کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا کہا نہیں نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے غوثِ عظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا پہلا مرشد ماں ہے حضرتِ باعزید کہتے ہیں میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا میں تجھے راضی کروں یا اللہ کو راضی کروں اپنے حق معاف کر دے اللہ کو میں راضی کر لے ماں نے کہا جا پتر میں نے اپنے حق معاف کی بارہ سال جنگلوں میں گومتے رہے بارہ سال کہا ایک دن میں بستام کے قریب سے گزر رہا تھا میرے دل میں آیا چلتے چلتے ماں کو سلام ہی کر جاؤں رات کا موقع تھا دروازے پہ دست تک دینے لگا تو خیال آیا ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں دکھ کیوں دیتے ہو اب تو ماں بستر میں سوئی ہوگی اور سردیوں کی لمبی رات ہے تو اسی خیال نے ہاتھ روک دی اور میں دروازے پہ لگ کے بیٹھ گیا ساری رات انتظار میں کاٹ دی جب سہری کا وقت ہوا اندر سے جو نالی آتی تو اس نالی سے پانی آیا میں سمجھ گیا میری ماں تحجد کے لئے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے میں دروازے پہ دست تک دینے اندر سے آواز آئی بیٹا باجزی ٹھہرو ابھی آئی ماں بیٹوں کے دست تک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمحہ سے میں بارسلونہ کے رپورٹ پہ تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے تو میں لڑک گیا تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے تو کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے اس کو ہم الودا کرنے آئے تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا ستائیس سال تین ماہ بعد تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجا کاغذات کا مسئلہ بن گیا تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں جب آیا تھا ان فوانے شباب تھا اور اب تو بھڑاپا اتر رہا ہے اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کے نہیں ستائیس سال تین ماہ بعد جا رہا ہوں پتہ نہیں میرے گھر والے آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے بایزید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کے بعد دستک دی میں نے ماں نے میری دستک کے انداز سے پہچان لیا یہ بایزید کے ہاتھوں کا لمس ہے اندر سے آواز ہے بیٹا بایزید ٹھہرو ہپی آئی کہا تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ جب کھولا تو میری بکھری ہوئی حالت پراغندہ صورت پھٹے ہوئے کپڑے اور الجی ہوئی صورت تو ماں کی آنکھوں میں آنسوں مڑ آئے اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا تُو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بایزید کہتے ہیں بارہ سال جنگلوں کی خاک چاندتے ہوئے جو نہیں ملا تھا ماں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گئے میں کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا تُو کہاں موجود ہے جدر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جنبہ کا ہو تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے ماں باپ کی بید بھی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے میں اپنے سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی عرص کے موقع پر بھی دیگر تقریبات کے موقع پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں ہدایات میں لکھتا ہوں کہ ماں باپ اگر اجازت نہیں دیتے تو آپ نہیں آئیں آپ کو یہاں ہونے والی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گے اور والدین کی اجازت کے بغیر آئیں گے تو آ کر کے بھی برکتیں نہیں پا سکیں گے تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں دوستوں میں پیر بھائیوں میں ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے بہت جلد ان کو راضی کر لے ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخورویاں اور کامیابییں نصیب کرے گی اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے موسیقی